ایک لڑکی تھی سولہ سترہ سال کی۔ اسے لگتا تھا کہ اسے فرشتے نظر آتے ہیں اور خدا کا خاص پیغام پہنچاتے ہیں۔ پہنچاتے تھے یا نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہ ٹین ایج لڑکی اپنے اس دعوے میں اتنی کانفیڈنٹ تھی، اتنی پکی تھی کہ اپنے اس دعوے کے لیے آگ میں زندہ جل مرنے پر تیار ہو گئی۔ وہ صرف انیس سال زندہ رہی لیکن اس کی زندگی کے آخری تین سال ایسے تھے جن پر فرانس آج تک فخر کرتا ہے۔ پورے فرانس میں آج بھی جا بجا اس کے مجسمے نصب ہیں۔ یہ چھوٹی سی بچی تاریخ میں اتنی نامور کیوں ہے کہ صدیاں گزر گئیں لیکن لوگ اسے بھلا نہیں پائے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا یا تھی سیریز میں ہم آپ کو اسی لڑکی جان آف آگ کی کہانی دکھا رہے ہیں۔ چودہ سو بیس کی بات ہے کہ آدھے فرانس پر انگلینڈ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ نقشہ کچھ یوں تھا کہ دریائے لوئر کے اس پار شمال میں انگلینڈ کی فوج فرانسیسی علاقوں پر قابض تھی اور دریائے کے نیچے جنوب میں فرانس کی کمزور سی سلطنت ڈگمگا رہی تھی۔ دونوں حصوں کے درمیان میں صرف یہی ایک دریا تھا جس نے اپنے ناتواں کناروں پر فرانس کی آزادی کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ فرانس کا عظیم شہر پیرس بھی شمالی حصے میں تھا اور ظاہر ہے انگلینڈ ہی کے قبضے میں تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ فرانس کا لیڈر بھی کوئی نہیں تھا۔ کیونکہ بادشاہ حال ہی میں مر چکا تھا اور ہونے والا بادشاہ چارلز سیون تاج پوشی اور حلف لینے سے ہی محروم تھا۔ اس وقت کی روایات کے مطابق بادشاہ کو حلف لینے کے لیے شمالی فرانس کے علاقے ریمز میں جانا ہوتا تھا جہاں تاج پوشی کی رسم ادا ہوتی تھی۔ یہ پریکٹس زمانوں سے چلی آ رہی تھی لیکن اب ظاہر ہے شمالی طرف تو انگریز فوج قابض تھی۔ اس لیے نیا بادشاہ ہونے والا بادشاہ چارلز سیون دریائے لوئر کے قریب ہی چنون کے شہر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ بہت سے فرانسیسی اس بارے میں کنفیوجن کا شکار تھے کہ ان کا اصل بادشاہ ہے کون؟ کیونکہ ایک متنازع معاہدے کے تحت انگلینڈ کے بادشاہ ہنری نے خود کو فرانس کا بادشاہ بھی ڈیکلیئر کر دیا تھا۔ یعنی اب فرانس کی قسمت فرانسیسیوں کا مستقبل ڈاوان ڈول نظر آ رہا تھا۔ انگلینڈ کے بادشاہ نے پورے فرانس پر قبضے کے لیے اعلان جنگ کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی وقت دریا کو پار کر کے باقی فرانس پر بھی انگلش جھنڈے گاڑنے کو تیار تھا۔ یہ کسی بھی وقت ہو سکتا تھا لیکن، لیکن درمیان میں ایک تو یہ دریائے لوئر اور اس سے بھی اہم اس کے کنارے کا شہر آرلیان تھا۔ انگلیش فوج پوری کوشش کے باوجود بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکی تھی۔ اگرچہ یہ دریا کے کنارے پر شمالی طرف تھا، سارے کا سارا انگلیش فوج کے گھیرے میں تھا لیکن اس کے شہریوں نے بے مثال بہادری دکھائی اور ہتھیار ڈالنے سے انگار کر دیا۔ چھے ماہ کے محاصرے میں بھوک پیاس سے ان کا برا حال تھا۔ حاصلہ بھی ان کے پاس زیادہ نہیں تھا، ویپنز کم تھے لیکن یہاں کے شہری جی جان سے لڑ رہے تھے، ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ مگر جیت بھی تو نہیں رہے تھے نا، تو اس شہر پر آ کر جنگ رک چکی تھی۔ ایک سٹیل میٹ تھا، مگر ظاہر ہے انگلینڈ سے زیادہ پریشانی فرانسیسیوں ہی کو تھی کیونکہ آزادی تو ان کی داؤ پر لگی ہوئی تھی، انگریزوں کی نہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس میں ہر طرف مایوسی تھی۔ یہ مایوسی اگر کوئی توڑ سکتا تھا تو وہ تھا ایک موجزہ۔ یعنی وقت کی پٹاری سے کوئی ایسی چیز جو اس وقت کسی کے وہموں گمان میں نہ ہو۔ تو ایسا ہوا کہ چنون جہاں بادشاہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے تقریباً پانچ سو کلومیٹر دور شمالی فرانس کے ایک گاؤں میں انگریز فوج اور اس کے تحادیوں کی ایک تولی نے حملہ کیا۔ وہاں ایک کم عمر بچی جھیون اپنے ماں باپ کے ساتھ حملے سے پہلے ہی بھاگ گئی۔ اس کے گاؤں کے بہت سے لوگ مارے گئے اور اسے اپنا بچپن کا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ فرانس کی آزادی چھن جانا پھر اس کے گاؤں پر ایک خونخوار حملہ ہونا ایسی چیزیں تھیں جو اس کے نننے سے حساس دماغ میں گہری پیوست ہو گئیں۔ کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اسے تیرہ سال کے عمر میں اپنے اردگرد سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اسے لگا کہ اسے مقدس ہستیاں اور فرشتے پکارتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں۔ فرشتے اسے اچھی اچھی باتیں بتاتے جیسیز کے قریب رہنے کی ہدایت کرتے۔ وہ چچ جاتی تو اسے سکون ملتا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ فرشتوں سے اس کی گفتگو مذہب سے نکل کر سیاسی دائرے میں داخل ہو گئی۔ اس دور میں یورپ میں بہت سے لوگ اور خاص طور پر خواتین یہ دعویٰ کر دیا کرتی تھیں کہ انہیں مقدس ہستیاں دکھائی دیتی ہیں اور وہ ہستیاں ان سے باتیں کرتی ہیں۔ یا انہوں نے فلان اور فلان کو خواب میں دیکھا ہے اور اس نے خواب میں اسے یہ ہدایت کی ہے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے کوئی ایسی غیر معمولی یا نئی بات نہیں تھی۔ لیکن اس میں غیر معمولی پن اس وقت پیدا ہوا جب وہ یہ کہنے لگی کہ مقدس ہستیوں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ جائے اور فرانس کے ولی اہد چارلز سیون کو تخت پر بٹھائے۔ چارلز سیون وہی تھا جو چنون میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ بات فرانس کے مایوس ماحول میں ایک امید کی بات تھی۔ ایک پندرہ سولہ سال کی لڑکی سے کوئی اتنی بڑی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے جب اس نے ایسی باتیں کہنا شروع کی تو وہ مشہور ہونے لگی۔ جیون جو بعد میں اپنے نام کے انگلیش تلفز جان آف آرک کے نام سے مشہور ہوئی اپنے علاقے میں ایک منی سلیبرٹی بن چکی تھی۔ وہ دل سے سمجھتی تھی کہ فرشتے اسے فرانس کے ہونے والے بادشاہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس لیے وہ چارلز سیون کو کئی بار خط لکھ چکی تھی کہ وہ اسے ملاقات کے لیے بلائے۔ اس کے پاس کچھ خاص ہے اسے بتانے کے لیے۔ چارلز سیون اور اس کے ساتھ ہی ان لیٹرز کو خطوط کو سیریس نہیں لے رہے۔ لیکن فرانس کے مستقبل کے بارے میں جیسے جیسے مایوسی بھڑتی جا رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی امید بھی بڑا بڑا سہارا دکھائی دینے لگی تھی۔ سو ایسے ہی کسی ڈیسپریٹ لمحے میں انہوں نے جان آف آگ کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شاہی قیامگاہ میں جان جیسی ایک نو عمر بچی کو بلانے پر اختلاف تھا۔ شاہی خاندان کے قریبی لوگوں میں سے ان لوگوں کی خاصی تعداد تھی جو جان آف آگ کو جادوگرنی وچ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے جان آف آگ کیامت اس شرط پر قبول کی کہ چارلز سیون ایک چال چلے، ایک ٹرک کھیلے۔ تخت پر وہ اپنے بجائے کسی اور کو بٹھائے اور خود عام لوگوں میں کھڑا ہو جائے۔ اگر جان جادوگرنی ہوئی اور وہ کسی بھری نیت سے آئی ہوئی تو اس کے وار سے متوقع بادشاہ ہونے والا بادشاہ چارلز سیون محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر وہ واقعی کوئی مقدس ہستی ہوئی تو وہ جان جائے گی کہ بادشاہ یہاں نہیں بلکہ یہاں کھڑا ہے اور وہ اسے پہچان بھی جائے گی۔ اس طرح چارلز سیون بھی محفوظ رہے گا اور لڑکی کا بھید بھی کھل جائے گا کہ وہ اصل میں کیا ہے کس نیت سے آئی ہے۔ اس شرط پر جب جان کو دربار میں حاضری کا حکم ملا تو اس کی شہرت پہلی بار اپنے علاقے رومنمی سے باہر نکل کر مقبوضہ فرانس اور چنون تک میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ لوگ چیمگویاں کرنے لگے کہ ایک کم سن لڑکی کو فرشتے فرانس کی فتح کی خبر سنا رہے ہیں اور خدا کا کوئی خفیہ پیغام لے کر وہ لڑکی چارلز سیون کے پاس آ رہی ہے۔ سو ایسے میں جب جان آف آک چارلز کی قیامگاہ میں داخل ہوئی تو منظر دیکھنے والا تھا۔ ایک گھبرایا ہوا نکلی بادشاہ اپنی گھبراہت چھپانے کی کوشش کرتا ہوا تخت پر براجمان تھا۔ جان نے تخت کو دیکھا اور کہا یہ بہت اچھا نوجوان ہے جو تخت پر بیٹھا ہے لیکن چارلز سیون کہاں ہے۔ جب اسے اجواب نہیں دیا گیا تو اس نے دربار میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ایک ایک شخص کو غور سے دیکھا پھر ایک آدمی کی طرف بڑی اور جھک کر آداب بجا لائی۔ یہی چارلز سیون تھا۔ جان اسے پہچان کر اپنا پہلا انتحان پاس کر گئی تھی۔ اس نے چارلز سیون سے کہا کہ اسے خدا نے پیغام دیا ہے کہ وہ جائے اور فرانس کو اس کے دشمنوں سے بچا کر خدا کے ہاتھ میں واپس لائے۔ اور یہ کہ اسے خدا نے حکم دیا ہے کہ وہ چارلز سیون کو تاریخی روایتی شہر ریمز میں لے جائے اور فرانس کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سجا دے۔ چارلز سیون اس سب کے دوران جان سے کافی متاثر ہو چکا تھا۔ سو اس نے پوچھا کہ جان کے خیال میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ جان نے اپنے لیے ایک گھوڑا، ذرہ بکتر، کچھ اسلحہ اور سپاہی مانگے تاکہ دریائے لوئر کے کنارے والے محصور شہر آرلیان کو آزاد کروایا جا سکے۔ بادشاہ نے یہ سب اس کے حوالے کر دیا۔ اب صورتہ یوں تھی کہ اگر آرلیان کے گرد گھیرا ٹوٹ جاتا تو فرانس کے لیے دریائے کے پار کا راستہ کھل جانا تھا اور وہ ریمز شہر جا کر بادشاہ کی تاج پوشی کر سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی امید تھی اور جان آف آرک اس امید کی وہ قرن تھی جس پر اب فرانسیسیوں نے اپنی ڈوریں باندی تھی۔ دوستو یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ چارلز سیون کے دربار میں اسے پہچاننے کا واقعہ تاریخ میں بہت کوٹ ہوا ہے لیکن چارلز سیون کی اس قیامگاہ کا شاہی ریکارڈ موجود نہیں۔ لیکن یہ واقعہ جان آف آرک کے چاہنے والے اس کے موجزے کے طور پر سینہ بسینہ بیان کرتے آئے ہیں اور لکھنے والے لکھتے چلے آئے ہیں۔ کچھ معرخین کا بہرحال یہ خیال ہے کہ چارلز سیون اپنے تخت کے کلیم کو مضبوط کرنے اور دربار میں موجود اپنے مقالفین کو خاموش کروانے کے لیے پہلے سے یہ انتظام کر چکا تھا کہ جان آف آرک اسے پہچان لے۔ اس لیے ان کی ایک خفیہ ملاقات ون آن ون ملاقات بھی ہو چکی تھی جس کے بارے میں عام لوگ یا دربار کے اس کے مخالفین نہیں جانتے تھے۔ سو یہ دونوں ورین آپ کے سامنے ہیں جو بھی سچا ہو۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ سترہ سال کی جان آف آرک فرانسیسیوں کی امید کی کرن بن کر آرلیان کو آزاد کروانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی فورس تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ میں اس کا اپنا ڈیزائن کیا ہوا ایک پرچم تھا۔ پرچم پر فرشتوں کی تصاویر تھیں اور عیسیٰ اور مریم کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار تھی جو لیجنڈ کے مطابق اسے ایک گرجہ گھر کے تیخ خانے سے ایک آسمانی آواز کی نشاندہی پر ملی تھی۔ تو اپریل چودہ سو امتیس میں جون آف آرک آرلیان کے قریب ایک ایسے وقت میں پہنچی جب انگریزوں کو محاصرہ کیے سات ماہ ہو چکے تھے۔ اس شہر پر انگریزوں اور فرانسیسیوں میں جاری سو سال کی جنگ رکی ہوئی تھی۔ انگریز اس شہر کو فتح کر کے آگے نہیں بھڑ پا رہے تھے اور آرلیان کے شہری انگریز فوج کا محاصرہ نہیں توڑ پا رہے تھے۔ ایسے میں جون آف آرک جب ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچی تو طاقت کا توازن فرانسیسیوں کے حق میں ہو گیا۔ شہر کے تینوں اطراف میں پانی کی خندقیں تھی اور ایک طرف دریا تھا۔ دریا کے پل پر جنگ جاری تھی۔ جون آف آرک نے چند سواروں کے ساتھ دو مختلف اطراف میں حملہ کر کے انگریز فوج کا دھیان بٹھایا اور پھر درمیانی راستے سے جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں شہر میں داخل ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر اس کے لشکر نے ایک ناقابل یقین کام کیا۔ وہ یہ کہ شہر میں داخلے اور متوقع سپلائی لائن کا واحد راستہ یعنی دریا کا پل اڑا دیا۔ اب انگریز فوج لڑائی بھی جاری نہیں رکھ سکتی تھی اس لیے اسے چاروں نہ چار باہر محاصرے ہی میں بیٹھنا پڑا۔ اگلے دن صبح انگریز فوج نے دیکھا کہ جون آف آق آلیان کے قلعے کی دیوار پر کھڑی انہیں دیکھ رہی ہے۔ انگریز کمانڈر کے لیے یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر تھا۔ جون نے آنے سے پہلے انگریز کمانڈر کو اپنے ایک میسنجر ایک قاسد کے ذریعے محاصرہ ختم کرنے کا پیغام بھیجا تھا۔ لیکن انگریز کمانڈر نے بجائے جواب دینے کے اس میسنجر کو قید کر لیا۔ تو اب جون نے یہ کیا کہ ایک اور خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ اگر انگریز فوج اس کے قاسد کو اس کے میسنجر کو واپس کر دے تو وہ بدلے میں کچھ انگریز قیدی بھی رہا کر دے گی۔ لیکن انگریزوں نے اس قاسد کو واپس کرنے کے بجائے قلعے کی طرف مو کر کے اسے گالیاں دینا شروع کر دیں اور جواب میں پیغام دیا کہ جاؤ جاؤ کھیتوں میں جانور چراؤ یہ جنگ ونگ عورتوں کے بس کی چیز نہیں ہوتی۔ انگریز جون کی طرف دیکھتے اور کہکہے لگاتے لیکن اگلے دن جب جون آف آرک نے قلعے سے باہر نکل کر انگریزوں کے کمانڈ ٹاور پر حملہ کیا تو انہیں کہکہے لگانے والوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ ایک توپ کا گھولا اسی کمانڈر کے چہرے پر لگا جو کل تک جون کو پیغام دے رہا تھا کہ جاؤ جاؤ کھیتوں میں جانور چراؤ جنگ تمہارے بس کا کھیل نہیں۔ کمانڈر کے مر جانے سے انگریز فوج کی حمد ٹوٹ گئی۔ وہ اہم ترین شہر آرلیان کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے۔ یہ فرانس کے لیے اس وقت کی ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ مہینوں سے جاری سٹیل میٹ ختم ہو گیا تھا اور جنگ فرانس کے حق میں پلٹنے لگی تھی۔ لیکن اس جنگ کے ساتھ ہی ایک خون بھی شامل ہو گیا اور یہ خون جان آف آرک ہی کا تھا۔ اسے انگریزوں کے کمانڈ ٹاور سے ایک تیر لگا تھا جو اس کی ذرہ بکتر کی ایک درز سے ہوتا ہوا اس کے کندے میں چھے انچ تک پیوست ہو گیا تھا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ جلدی بھرتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزوں پر حملے سے پہلے جان اپنے ساتھیوں کو کہہ چکی تھی کہ اس جنگ میں وہ زخمی ہو جائے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس گہرے زخم سے وہ اپنی قوتِ ارادی کے باعث جلد صحتیاب ہو گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی ذرہ بکتر اس کا لوہے کا لباس بہت مضبوط تھا۔ اس لیے تیر زیادہ گہرائی میں گیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کی جلدی ریکاوری، صحتیابی اور خاص طور پر آرلیان کی فتح کو اس کے چاہنے والوں نے ایک اور موجزہ ہی سمجھا اور اسے فرانس میں ایک راک سٹار کیسی شہرت دلا۔ اب فرانس کے چارلز سیون کے لیے تاج پوشی کا راستہ کھلا تھا اور یہ راستہ جان آف آگ کی بدولت کھلا تھا۔ یہ راستہ تو کھل گیا تھا لیکن جان کے لیے راستے بند ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کیسے؟ فرانسیسی شہر آرلیان میں انگریزوں کے خلاف شامدار فتح کے بعد ریمز شہر میں سترہ جولائی چودہ سو انتیس کو چارلز سیون کی تاج پوشی ہوئی۔ اس تقریب کے دوران جان آف آگ فرشتوں کی تصاویر والا اپنا پرچم اٹھائے بادشاہ کے قریب کھڑی تھی۔ یہ فرانس کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ تھا اسے اپنی آزادی واپس آتی دکھائی دے رہی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جب لگتا تھا کہ جان آف آگ کی پروفیسیز اس کی پیشگوئیاں بھی مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کا پہلا اشارہ یوں ملا کہ بادشاہ چارلز سیون نے جان آف آگ کو دو انعامات تو دے دیئے۔ ایک تو یہ کہ اس کے گاؤں کا ٹیکس ماف کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اس کے خاندان کو ایلیٹ کلاس کی طرح معزز عالی رتبہ عطا کر دیا۔ لیکن جب اس نے فرانس کے اہم ترین شہر پیرس کو انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے فوج مانگی تو بادشاہ نے انکار کر دی۔ صورتحال یہ تھی کہ اس وقت فرانس کا بادشاہ چارلز بھی حلف لے چکا تھا اور انگلینڈ کا بادشاہ ہنری سکس بھی خود کو فرانس اور انگلینڈ دونوں کا بادشاہ ڈیکلیئر کر چکا تھا۔ اب جون و فاک ایک اٹھارہ انیس سال کی فاتحے مقدس لڑکی جنگ ہی کے ذریعے پیرس کو بھی آزاد کروانا چاہ رہی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں فرانسیسی بادشاہ چارلز کی منصوبہ بندی اب کچھ اور تھی۔ اب وہ جنگ سے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے اس شہر کو آزاد کروانے میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ فرانس کے مشرقی حصے پر برگنڈی قبائل کا قبضہ تھا۔ یہ فرانسیسی تھے تاریخی لحاظ سے جغرافیائی لحاظ سے لیکن جنگ میں اس وقت انگلینڈ کے ساتھ مل چکے تھے۔ چارلز سیون ان برگنڈیوں کے ساتھ مذاکرات میں تھا، کچھ لو اور کچھ دو پر باتچیت ہو رہی تھی۔ اس لیے وہ اس باتچیت کے دوران میں کسی جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ بات وہ جون آف آرک اور اس کے چاہنے والوں کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جون آف آرک سے تاریخی دھوکا کیا۔ یہ دھوکا کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔ فرانس کا شہر روان بہت خوبصورت اور قدیم شہر ہے۔ اس کا یہ بازار سیدھا سا نفیس سا چلتا جاتا ہے لیکن اس کے بیچوں بیچ یہاں یہ عجیب سے پتھر نسب ہیں۔ یہ جگہ نہ پارک ہے اور نہ پارکنگ، پھر یہ چلتی سڑک کے بیچ میں کیوں ہے؟ دراصل یہاں چھے سو سال کی تاریخ دفن ہے۔ دراصل یہاں ایک انیس سالہ لڑکی کی ناقابل فراموش داستان زندہ ہے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا یا تھی سیریز میں ہم آپ کو جون آف آرک کی اسی داستان کا دوسرا اور آخری حصہ دکھائیں۔ جون آف آرک نے بادشاہ کو بتائے بغیر رازاکاروں کی ایک چھوٹی سی فوج تیار کی اور اسے لے کر پیرس پر چڑھائی کر دی۔ بادشاہ جون کے اس اقدام کی قطن حمایت نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ چونکہ حال ہی میں اسی کی مدد سے تو بادشاہ بنا تھا۔ سو وہ بھی اس کی کھلی مخالفت نہیں کر سکا اور فوج لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ لیکن اس نے دل سے حملے میں حصہ نہیں لیا۔ سو جیسے ہی جنگ کے دوران ایک بار جون زخمی ہوئی تو اس نے برگنڈیوں سے سلا کر لی۔ جون کو علم ہوا تو چاروں نہ چار اسے بھی خاموش ہونا پڑا اور وہ بادشاہ کے ساتھ ہی واپس آ گئے۔ لیکن کچھ دیر بعد چودہ سو تیس میں برگنڈیوں نے اور انگریزوں نے مل کر ایک اور فرانسیسی شہر پر چڑھائی کر دی۔ تو بادشاہ نے اس شہر کو بچانے کے لیے ایک بار پھر جون آف آگ کو چند سو سپاہیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پھیچا۔ نکلنے سے پہلے اس نے پیشگوئی کی کہ وہ سینٹ جونز کے مسیحی تہوار سے پہلے گرفتار ہو جائے گی۔ سینٹ جونز ڈے مسیحی برادری حضرت عیسیٰ کے قریبی ساتھی سینٹ جون ڈا بیپٹسٹ کی سالگیرہ کے طور پر مناتے ہیں۔ دوستو ایک بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ جون آف آرک خود تیر تلوار کی ماہر نہیں تھیں۔ وہ بس لڑکوں جیسے بال کٹوا کر زرہ پہن کر سپاہیوں کو جوش دلواتی تھی۔ میدان جنگ میں بے خوف ہو کر وہ آگے آگے ہوتی تھی۔ پھر چونکہ وہ ایک مذہبی روحانی شخصیت کا درجہ بھی اختیار کر چکی تھی۔ اس لیے سپاہی اسے دیکھ کر بہت پرجوش ہو جاتے تھے اور جی جان سے لڑتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ اس شہر کو بچاتے ہوئے ایک حملے کے دوران جون آف آرک کلے کے باہر رہ گئی اور محافظوں نے اندر سے دروازہ بند کر دی۔ وہ تلوار بازی کی اتنی ماہر تو تھی نہیں سو اسی لیے وہ زیادہ دیر مقابلہ بھی نہ کر سکی اور برگنڈیوں کے ایک تیر انداز میں اسے گھوڑے سے گرا کر اپنے کمانڈر کے حوالے کر دیا۔ وہ گرفتار ہو چکی تھی یہ 23 ماہ 23 ماہ 1430 کا دن تھا۔ اس کی گرفتاری کے ایک ماہ بعد سینٹ جونز کا تہوار تھا۔ یعنی جون آف آرک اپنی پیشگوئی کے مطابق اسی تہوار سے پہلے گرفتار ہو گئی تھی۔ برگنڈیوں نے جون کو ایک ٹاور میں قید کر دیا۔ جون جانتی تھی کہ اب اسے زیادہ سے زیادہ تکلیف دی جائے گی اس لیے ایک دن وہ انچے ٹاور کی کھڑکی سے باہر کوت گئی۔ باہر وہ ایک کھائی میں گری لیکن وہاں کی نرم زمین ہونے کے باعث اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ لیکن وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سپاہیوں نے جلد ہی اسے تلاش کر لیا اور اس پر سخت نگرانی قائم کر دیا۔ جون برگنڈیوں کی قید میں تھی اور برگنڈیوں کا سردار ڈیوک اپ برگنڈی اس قیدی کو بیچنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس اٹھارہ سالہ لڑکی کے تین متوقع خریدار تھے، پوسیبل باعث تھے۔ ایک فرانس کا بادشاہ چارلز سیون جو اس کا سب سے بڑا اور اہم ساتھی تھا۔ دوسرا پیرس کا چرچ اور پادری جو سمجھتے تھے کہ جون آف آرک شیطان کی پیروکار ہے اور اس کا مقدس ہستیوں سے بات کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے ہیر سے یعنی محذب کے خلاف بغاوت کرنے بدت اور کفر کی سزا دی جائے۔ تیسرا فریق انگریز تھے۔ وہ اسے زندہ جلا دینا چاہتے تھے کیونکہ اس دور میں جس لڑکی یا عورت کے بارے میں یہ تاثر عام ہو جائے کہ وہ جادو کرنی ہے۔ اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا تاکہ اس کی پاک روح کو اس کے جسم سے نکالا جا سکے۔ یورپ اور امریکہ کے تاریخ زمانوں میں لا تعداد معصوم خواتین جو کسی نفسیاتی بیماری یا اس طرح کے عارضے کا شکار ہوتیں، انھیں ایک جادوگرنی کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ تین پارٹیاں تھیں جن سے برگنڈی جون آف آرک کے لیے بارگیننگ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو جون کے سرپرست فرانس کے بادشاہ چارلز سیون نے جون سے دھوکا کیا اور برگنڈیوں سے اسے آزاد کروانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مورخین کہتے ہیں کہ بادشاہ جون سے جان چھوڑانا چاہتا تھا کیونکہ تخت پر بیٹھنے کے بعد سے جون اس کے لیے ایک درد سر بن چکی تھی۔ وہ بادشاہ کی فیوچر پلاننگ مستقبل کی منصوبہ بندی میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ دوسرے نمبر پر پیرس کے پادریوں اور انگریزوں نے کیمت لگائی؟ پادریوں نے جون کے لیے چھ ہزار فرانک اور انگریزوں نے دس ہزار فرانک کی بولی دی۔ ڈیوک آف برگنڈی نے جون کو زیادہ بولی دینے والے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریز جون کو رواں میں لے گئے جو فرانس میں ان کا ہیڈگوارٹر تھا اور پیرس سے سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تھا۔ یہاں جون کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انگریز چاہتے تو اسی وقت جون کی گردن اڑا دیتے۔ مگر وہ ایک ایسا کام کرنا چاہتے تھے جس سے فرانس کی بادشاہت پھر سے ان کے قبضے میں آ جائے۔ وجہ یہ تھی کہ فرانس میں یہ تاثر عام تھا کہ چارلز سیون کو خدا کی ایک پیشگوئی کے تحت بادشاہت ملی ہے۔ اور یہ پیشگوئی جون آف آرک جیسی ایک مقدس معصوم ہستی نے کی ہے۔ تو اب انگریزوں نے طے کیا کہ وہ بھری عدالت میں جون آف آرک کو مقدس ہستی نہیں بلکہ ایک جھوٹی جادوگرنی ثابت کریں گے جو خدا کی نہیں شیطان کی پیروکار ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ جون آف آرک مذہب کی توہین کر رہی ہے۔ اس لیے اسے توہین مذہب کے الزام میں زندہ جلا دے جائیں۔ توہین مذہب کے لیے ان کے پاس جو دلائل تھے ان میں بڑے بڑے دلائل یہ تھے کہ وہ مردانہ لباس پہنتی ہے، مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال رکھتی ہے۔ اور یہ چرچ کے سخت خلاف بات ہے۔ اگر وہ بظاہر ایک شفاف عدالتی کاروائی سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے توہی وہ فرانسیسی عوام پر یہ تاثر قائم کر سکتے تھے کہ ایک جادوگرنی کی مدد سے بادشاہ بننے والا چارل سیون حقیقی بادشاہ نہیں۔ بلکہ اصل بادشاہ انگلینڈ کا ہنری سکس ہی فرانس کا بادشاہ بھی ہے۔ سو یہ سب ثابت کرنے کے لیے انگریزوں نے پادریوں کے ساتھ مل کر ایک مقدمے کا ڈھونگ رچایا۔ اس اٹھارہ سالہ زخمی لڑکی کے لیے نہ تو کوئی وکیل تھا، نہ کوئی قواہ اور نہ اس کی حمایت میں بولنے والا کوئی بلایا گیا۔ وہ اکیلی ملزم، وکیل اور قواہ تھی اور وہ بھی ان لا تعداد لوگوں کے درمیان جو اسے باہر صورت عبرت کا نشان بنا دینا چاہتے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں عدالت کو غیر جانبدار دکھانے کے لیے انگریز جج کی جگہ ایک فرانسیسی بشپ پیری کوچن کو جج بنایا گیا۔ پیری کوچن درحقیقت انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان کی خشنودی کے لیے کام کرتا تھا۔ عدالت، اس کے پادری ججز اور انگریز یہ چاہتے تھے کہ جھون کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ عدالت کے سامنے خود ہی اقرار کر لے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اسے کوئی مقدس شخصیات نظر نہیں آتے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ ٹین ایج لڑکی ارادوں کی بہت مضبوط ثابت ہوئی۔ اس نے کوئی بھی جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سو انگریزوں اور ان کے ساتھی پادریوں نے ایک اور پلان بنایا۔ عدالت لگنے سے پہلے جون کی حمد توڑنے کے لیے اس کے سیل میں پانچ مرد گارڈز دائنات کر دیئے گئے۔ جو اس کو گالیاں بگتے ریپ کی دھمکیاں دیتے۔ جون کے متعلق مشہور کر دیا گیا کہ وہ اڑ سکتی ہے اور پھر اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اسے بستر سے بیڈ سے بان دیا گیا۔ انگریز آفیسر بھی شراب کے نشے میں دھت ہو کر قید خانے کے باہر آ کر جون پر پھپتیاں کستے۔ کچھ لوگوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن یہ سب اس کی حمد نہیں توڑ سکے اور فروری 1431 میں جون کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوا۔ جون کا ٹرائل ایک دکھاوے کا مقدمہ تھا۔ جون کے خلاف ستر الزامات کی جو فہرس تھی وہ جج صاحب می لارڈ نے خود ہی تیار کی تھی۔ یعنی جو الزام لگانے والا تھا وہی جج تھا۔ لیکن کیا کریں ایسا ہوتا آیا ہے ایسا ہو رہا ہے۔ جون پر الزامات کی جو فہرس تھی ان میں مردوں جیسا لباس پہن میں مقدس ہستیوں سے بات کرنے کے جھوٹے دعوے اور گھوڑے چرانے کے الزامات بھی شامل تھے۔ جج پیرے ایک ڈھاگ انسان تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس انپڑ دہاتی لڑکی کو باتوں کے جال میں ایسا پھسائے گا کہ وہ خود ہی اپنے جرائم کا اقرار کر لے گی، کنفیشن کر لے گی۔ جس کے بعد اسے سزا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن اس انپڑ اٹھارہ سالہ لڑکی نے می لارڈ کو قانون کا ایسا سبق پڑھایا کہ کئی موقعوں پر جج کو دن میں تارے نظر آتے رہیں۔ ایسا ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس بدنام زمانہ تاریخی مقدمے کا ریکارڈ آج بھی محفوظ ہے۔ جج نے جون سے پوچھا تم نے فرشتے مائیکل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس نے کپڑے پہن رکھے تھے یا نہیں وہ برہانہ تھا؟ جون نے جھٹ سے کہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا اپنے فرشتے کے لیے لباس بھی حاصل نہیں کر سکتا؟ جج نے پوچھا تمہیں جو مقدس ہستیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں وہ کس زبان میں بات کرتے تھے؟ جون نے جواب دیا وہ آپ سے بہتر فرانسیسی بول رہے تھے۔ ایک موقع پر ناکام ہوتے ہوئے جج فیرے نے اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا۔ اس نے جون سے پوچھا تم جنت میں جاؤ گی یا جہنم میں؟ یہ بڑا ٹرکی قسم کا مکارانہ سوال تھا۔ اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں ہی میں غلط تھا کیونکہ کوئی جنت میں جائے گا یا جہنم میں یہ تو صرف خدا کو معلوم ہو سکتا ہے۔ مذہب کے مطابق چرچ کے مطابق کوئی انسان خدا کی مرضی جاننے کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس سوال کے جواب میں جون ہاں کہتی یا نہ دونوں طرح توہینِ مذہب ہو سکتی تھی۔ جس کی سزا سزائیں موت تھی۔ مگر جون نے جواباً کہا اگر میں جنت میں نہیں جا رہی تو خدا مجھے وہاں بھیج دے۔ اور اگر میں جنت میں جا رہی ہوں تو خدا مجھے وہیں رکھے۔ جون آف آرٹ نے ایسے کئی جوابات دیئے جن پر جج پیرے اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس لڑکی پر فرد جرم عائد کرے۔ دشمنوں کی قید میں ایک جانبدار عدالت کے اندر بھی یہ انیس سالہ لڑکی بڑے بڑے جوادریوں کو لا جواب کر رہی تھی۔ اس پر لگا ہر الزام غلط ثابت ہو رہا۔ جون کا ٹرائل فروری میں شروع ہوا تھا اور مئی کا مہینہ آنے تک الزامات کی تعداد ستر سے کم ہو کر صرف بارہ رہ گئی تھی۔ جن میں سب سے خطرناک الزامات یہ تھے کہ وہ جادوگرنی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے اور توہین مذہب کرتی ہے۔ جب جج پیرے اور انگریز کسی طرح جون آف آرک کو اقرار جرم کرنے پر تیار نہ کر سکے تو انہوں نے تھرڈ ڈگری کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ نائن تھ آف مئی فورٹین تھرٹی ون کو جون آف آرک کو روان کے گریٹ ٹاور میں لے جایا گیا۔ یہ جگہ چرچ کے اس بدنامے زمانہ ادارے کے کنٹرول میں تھی جو سائنسدانوں، مذہبی باغیوں اور مخالفین پر نقابل بیان تشدد کرتے تھے۔ یہاں انسانوں کو جگڑنے والے شکنجے تھے، چیر پھار ڈالنے والے آلات تھے اور میخیں ٹھونک ٹھونک کر عذیتناک موت دینے والی مشینیں بھی پادریوں نے یہی رکھی تھی۔ جون کو یہ سب دکھایا گیا کہ اگر وہ اقرار جرم نہیں کرے گی تو اسے یہاں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جون اس پر بھی نہیں مانی۔ اب پیرے نے ایک اور چال چلی۔ ٹونٹی فورتھ مائے فورٹین تھرٹی ون کو جون کو رواں میں ایک قبرستان میں لے جایا گیا اور ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر بنے ہوئے تھے۔ پیرے نے اسے کہا کہ اگر تم زندہ جلنے سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے گناہ قبول کر لو، ورنہ آج، ابھی اور اسی وقت تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ ہاں اگر تم اپنے جرم قبول کر لو گی تو تمہیں عمر قید کی سزا ملے گی، تم زندگی بچا پاؤ گی۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر پہلی بار جون آف آرک کے آساب جواب دے گئے۔ وہ اپنے جرائم قبول کرنے پر تیار ہو گئی۔ پیرے نے جھٹ سے ایک اعترافی بیان والا کاغذ نکالا جو اس نے پہلے ہی لکھ رکھا تھا۔ اس پر وہ جون کے دستخط لینا چاہتا تھا۔ ان پڑ جون دستخط کرنا نہیں جانتی تھی اس لیے اس نے دستخط کے خانے میں سلیپ بنا دی۔ پیرے اپنی ذہانت سے تو جون کو نہیں ہرا سکا تھا مگر تشدد کی دھمکی دے کر اب کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے جون کا سر منوا کر اسے جیل میں واپس بھیج دیا۔ اعترافی بیان کے تین روز کے اندر ہی جون کی ہمت واپس آ گئی۔ وہ اعترافی بیان پر پچھتانے لگی اس نے ایک بار پھر مردانہ لباس پہن لیا اور اپنے گارڈ سے کہا کہ وہ جج سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جج اور عدالت کے عراقین جون کو جیل میں ملنے آئے۔ جون نے ان کے سامنے کہا کہ مقدس ہستیوں نے اس سے کہا ہے کہ اس نے اعترافی بیان پر دستخط کر کے بہت غلط کیا ہے۔ اب انگریز تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ وہ جون کو کسی طرح جادوگرنی اقرار دیں۔ سو اقراری بیان سے مکرنا ان کے لیے ایک بہترین بہانہ بن گیا۔ عدالت نے جون آف آرک کو جلا کر مارنے کی سزا سنا دی۔ جون نے عدالت سے ایک آخری اقیل کی۔ اس نے کہا اسے زندہ جلانے کے بجائے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی یہ درخواست مسترد کر دی گیا۔ تیس مئی کے دن جون کو سیاہ لباس پہنا کر اس کے سر پر ایک نوکدار ٹوپی رکھ دی گئی۔ جب جون کو قید خانے سے نکالا گیا تو اس نے عدالت کے جج بہرے سے کہا میری موت کے ذمہ دار تم ہو۔ پھر جون کو ایک چھکڑے میں اس چبوترے تک لے جایا گیا جہاں اس کو جلایا جانا تھا۔ چھکڑے کو برطانوی سپاہیوں نے گھیر رکھا تھا۔ چبوترے پر چڑھ کر جون گھٹنوں پر جھگ گئی اور خدا سے اپنی غلطیوں اور کتاہیوں کی معافی مانگی۔ پھر اس نے حجوم کی طرف دیکھا اور کہا میں تم سب کو معاف کرتی ہوں۔ ایک انیس سال کی تنہا کمزور لڑکی خوشک لکڑیوں پر بندی ہوئی تھی، آگ جلنے والی تھی۔ لیکن جس اعتماد سے وہ باد کر رہی تھی اس نے حجوم میں لوگوں کی رائے بدل دی۔ بہت سوں کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ لیکن زیادہ تر لوگ اب بھی جو ان کو مارنا ہی چاہتے تھے۔ انہیں اتنی جلدی تھی کہ ایک شخص نے چیخ کر جج پیرے سے کہا کیا تم چاہتے ہو ہم رات کا کھانا یہیں کھائیں جلدی کرو۔ جون نے آخری لمحات میں سلیب مانگی تو اسے دو چھڑیاں دے دی گئیں جنہیں اس نے سلیب کی طرح جوڑ کر سینے سے لگا لیا۔ پھر اسے ایک ستون سے بام دیا گیا۔ چبوترے کے نیچے خوشک لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ دکھا دی گئی۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص نے سلیب بلند کی تاکہ جون اسے دیکھ سکے۔ شولے بلند ہونے لگے اور جون کا جسم جلد ہی ان میں غائب ہو گیا۔ ہاں اس کی آواز کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ وہ آخری وقت تک جیسیز پکار رہی تھی۔ مجمع جو آگ جلنے پر خوشی سے جھوم رہا تھا اب خاموش ہوتی جون کی آواز کے ساتھ ساتھ غمگین ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی کہتا اس نے جون کے سینے سے ایک فاختہ نکل کر آسمان کی طرف جاتے دیکھی ہے تو کوئی کچھ اور ایسی ہی بات کہتا ہوا پایا گیا۔ یہاں تک کہ ایک انگریز کی گواہی بھی تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے آگ بھجنے پر چیخ کر کہا ہم نے ایک سینٹ، ایک مقدس شخص کو، ایک مقدس انسان کو جلا دیا ہے۔ پیرے نے جون کی راک کو دریائے سین میں اس جگہ بہایا جہاں آج یہ تختی لگی ہے اور لکھا ہے کہ یہاں جون و فارک کی راک بہائی گئی تھی۔ اب انگریز سمجھ رہے تھے کہ جون کی موت کے ساتھ ہی اس کی کہانی ختم مگر ایسا نہیں ہوا۔ جون کی کہانی فرانس میں ہر طرف پھیلنے لگی۔ پھر اس میں ایک ٹین ایج مقدس سمجھی جانے والی لڑکی کی مظلومیت بھی شامل تھی۔ آخری لمحے تک بہادری دکھانے کا لافانی واقعہ بھی تھا۔ اسی لیے یہ سانحہ فرانسیسیوں کے جوش میں بے پناہ اضافے کا باعث پناہ۔ وہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جون کی موت کے بائیس سال بعد 1453 میں انگریزوں کو فرانسیسی قصبے کیسٹیلین میں آخری شکست ہوئی اور انہیں فرانس سے نکل جانا پڑا۔ لیجنڈ ہے کہ یہ پیشگوئی بھی جون آف آرک ہی نے کی تھی کہ اس کی موت کے بائیس سال بعد فرانس آزاد ہو جائے گا۔ چارلز سیون جب پورے فرانس کا حکمران بن گیا اور انگریز ہار گئے تو اس نے چرچ سے درخواست کی کہ جون کا مقدمہ دوبارہ کھولا چاہے۔ یہ مقدمہ دوبارہ کھلا اور چرچ نے جون آف آرک کو سزا دینے کا فیصلہ کل ادم یعنی نلن وائٹ کر دیا۔ جون پر چلائے گئے مقدمے کے کاغذات بھی پھار دیئے گئے۔ اسے بے گناہ قرار دینے کا فیصلہ اسی جگہ عوام کو پڑھ کر سنایا گیا جہاں اسے جلایا گیا تھا۔ یہ موڈرن بلند عمارتوں اور مہنگی گاڑیوں کے ترمیان جو چبوترا سا آپ دیکھ رہے ہیں این اسی جگہ چھ سو سال پہلے جون آف آرک کو جلتے شولوں کی نظر کیا گیا تھا۔ جون کی موت کے تقریباً پانچ سو برس بعد انیس سو بیس میں آج سے ٹھیک ایک سو سال پہلے وہ بینڈکٹ فیفٹین نے جون آف آرک کو سینٹ کا درجہ دے دیا۔ یعنی وہ مسیحیوں میں انتہائی مقدس شخصیت قرار پا گئی۔ آج پیرس کی نوٹری ڈیم کیتھرڈل سمیت فرانس میں کئی جگہ پر جون آف آرک کے مجسمے نصب ہیں۔ آلیانز شہر میں آٹھ مئی کو اس کی فتح کا جشن منایا جاتا ہے۔ جون آف آرک کے بالوں کا سٹائل بھی باب کٹ فیشن کے نام سے خواتین میں مقبول ہے۔ لیکن دوستو آج بھی ایک سوال بہرحال اٹھتا ہے کہ کیا جون آف آرک کا واقعی مقدس شخصیات سے کوئی رابطہ تھا؟ موڈرن سائنس اس کا جواب دیتی ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک ذہنی عارضہ ہوتا ہے جو غالباً جون کو لاحق تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کا اپنا تصور تھا کیونکہ انسان جن باتوں کو بہت زیادہ سوچتا ہے تو اسے ایسے واقعہ دکھائی دینے لگتے ہیں جن کے دھوکے میں اس نے خود کو مبتلا کر رکھا ہوتا ہے۔ اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بات کر رہا ہے لیکن اصل میں وہ اپنے ہی ذہنی تصور سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ باقی رہی بات اس کی پیشگوئیوں اور دیگر موجزوں کی تو ان کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ممکن ہے اس کی مظلوم موت کے بعد اس کی ہمدردی میں بنائی جانے والی کہانیوں میں سے یہ کچھ کہانیاں ہوں۔ لیکن جہاں تک اس کی اپنے ملک کے لیے لڑنے اور بہادری سے جان دینے کی بات ہے تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو ہسٹوریکل ریکرڈ سے ثابت ہے۔ دوستو آپ کے خیال میں جون و فارک کی علمناک موت کا فرانس کی آزادی میں کتنا حصہ تھا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ہاں کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً اڑائی ہزار سال پہلے ایک عظیم فلسفی سکرات نے آخر کس سچ کے لیے اور کیوں زہر کا پیالہ حلق میں اتار لیا تھا؟ یہی زبردست اور دلچسپ کہانی دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔ یہاں دیکھئے کہ محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کی سمسنی خیز کہانی کیا تھی اور یہ رہی وہ سیریز جس میں آپ آج کے بڑے بڑے ممالک کی کمزوریاں اور طاقتیں جان سکتے ہیں۔